کوئی معاشرہ کتنا بھی اخلاقی طور پر گرا ہوا ہو اس میں کتنی ہی برائیاں ہوں اس میں کتنی ہی خواستیں ہوں پھر بھی چاند لوگ ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کا ایک مقام ہوتا ہے جو اپنی شخصیت کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور ادھر ادھر کی ان برائیوں میں ملوث نہیں ہوتے جو عام لوگ کرتے ہیں ظاہر ہے اس معاشرے میں ان کی عزت بھی ہوتی ہے ایسی ہی ایک شخصیت جنابِ ابوبکر صدیق کے ہے وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے تو ایک بہت بڑے تاجر تھے دوسری بات یہ تھی کہ وہ انتہائی امیر انسان تھے لیکن ان دو باتوں کے باوجود بھی ان میں رہونت نہیں تھی تکبر نہیں تھا غرور نہیں تھا برائی کرنے کی یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کسی قسم کی ان کی شخصیت میں کوئی بھی خامی موجود نہیں تھی بلکہ یہاں تک کہ لوگ بہت سارے معاملات میں معاملہ فہمی کے لیے یا ایڈوائیس لینے کے لیے اور ایڈوائیس لینے کے لیے ایڈوائیس لینے کے لیے کاملہ فہمی کے لیے ایڈوائیس لینے کے لیے یہ بھی عرض کر دوں وہ اسلام لانے سے پہلے بھی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات تھے آنا جانا تھا اور ان کے ساتھ شناسائی تھی جب وہ اسلام قبول کیا آپ نے تو آپ کے پاس اس وقت چالیس ہزار درہم تھے جو کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اور آپ نے اسلام قبول کرتے ہی یہ چالیس ہزار درہم اسلام کی خدمت کے لیے خود بخود نظرانے کے طور پر پیش کر دیئے چالیس ہزار درہم نہ تو کوئی چھوٹی رقم ہے اور اس کے لیے بہت بڑا دل جائے پھر یہ وہ عظیم شخصیت بھی ہیں ان کو ہم صرف حضرت ابو بکر نہیں کہتے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ جب ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریع پر گئے تھے اور پھر واپس زمین پر اترے تو سب سے پہلا شخص جس نے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیقی وہ حضرت ابو بکر ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے ان کے اس سچ کی وجہ سے ان کی اس جرت کی وجہ سے لوگوں کو تاکہ اس کا علم ہو جائے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مرتبہ عطا کیا گیا ہے اور کیا کیا مرتب ہر وقت عطا کیے جاتے ہیں یہ بہت بڑی بات تھی اور لوگوں کو اس بارے میں بتانا ایک لحاظ سے اس دشمن معاشرے میں بہت بڑی بات تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی تصدیق کر دی اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا سچ بولنے والے کا ٹائٹل یا خطاب عطا کر دیا that was the occasion when he was given the title of صدیق by the prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے